ساتھ گروہ کے ساتھ جی نیواز جی پیاری ساتھ سنگت جی پیار اور ستکار سے کہنا دھان نرنگکار جی ساتھ گروہ نرنگکار دادار ہر پل ہماری رکشہ کرتے ہیں ساتھ گروہ ہمارا سب سے بڑا رکشک ہے ساتھ سنگت جی ساتھ گروہ بڑا سہارا لوگوں بندے کا رکھ والا ہے کہیں افتار وہی نروچہ جو گروہ کا متوالا ہے شہنشہ بابا دار سنگھ جی بہراج اس شبت وارا ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں جس نے ساتھ گروہ کا سہارا لے لیا ہے اسے دنیاوی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ساتھ گروہ سب سے بڑا سہارا ہے یہ ہر ایک بندے کی رکھ والی کرتا ہے جو اپنے آپ کو ساتھ گروہ کے چرنوں میں سوپ دیتا ہے یہ اس کی رکشہ کرتا ہے کہتے ہیں کہ وہی نرسف سے اونچہ ہے جو گروہ کے اوپر اپنا وشواش بنا کر رکھتا ہے جو گروہ کی متوالا ہے جو گروہ کے مہمہ گھاتا ہے جو گروہ کا یش گھاتا ہے جس کو گروہ پر پوراً وشواش ہوتا ہے کہ ساتھ گروہ سب سے بڑا میرا سہارا ہے سب سے بڑا میرا رکشک ہے یہ میرے سارے کام صحیح کرے گا جس کو ایسے ساتھ گروہ نرنکار داتار پر وشواش ہوتا ہے تو اس کے سارے کارچ پوراً ہوتے چلے جاتے ہیں جو جو بھی گرسی کے لئے سخدائی ہوتا ہے یہ ستگرو سچا باشا کرتا جلا جاتا ہے کہیں بار اگر کوئی کام پورا نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا بھلا نہیں چھپا ہوتا اس لئے ستگرو وہ کام نہیں کرتے ہیں ہم ستگرو کے چرنوں میں یہی ارداس کریں کہ یہ سچے باشا تیرہ ہی سہارہ ہے تیرہ ہی آسرہ ہے ہم نے تو تیرہ دامن پکڑا ہے تیرے چرنوں میں ہم نے ستھان لیا ہے اسی طرح ہمانتی مسوانسو تک آپ جی کے چرنوں میں بیٹھے رہے اند براپت کرتے رہے ایک بہن اپنے ویچاروں دوارہ اپنے سچی گھٹنا بتا رہے تھے اپنے جیون کے بارے میں بتا رہے تھے کہتے ہیں کہ جیون میں کئی اتار چڑھاواتے ہیں گرسک ان اترائیوں چڑھائیوں سے اپنے ستگرو پر اٹوٹ وشفاش کر کے مشکلوں کو پار کر دیتا ہے داسی کے جیون میں کئی ایسی گھٹنائیں گھٹی لیکن ستگرو بھابا حردیو سنگ جی مہاراج نے داسی کو ہمیشہ ہی سہرہ دیا داسی کے دو پتروں میں سے بڑا بیٹا تو سوست ہے لیکن دوسرا چھوٹا بیٹا تھیلی سیمیا روک سے گرسیت جندگی بھی تا رہا تھا سن دو ہزار میں داسی کے پتی نے شریر چھوڑ دیا اس آگھات سے من ابھی پوری ترہ سے مکت بھی نہیں ہوا تھا کہ سن دو ہزار چھے میں چھوٹے بیٹے نے بھی انیس سال کی چھوٹی عمر میں شریر چھوڑ دیا داسی نے ستگرو کا سہارہ دیکھ کر ان پرسیتیوں کا سامنا کیا بڑا بیٹا پڑھائی کے ساتھ جوب کرنے لگا وہے اپنی پڑھائی کا خر سویم نکالنے لگا جب وہے بڑا ہوا تو داسی کو اس کی شادی کی چنتہ ہونے لگی سماج کی اپنی کسوٹیاں ہوتی ہیں جہاں بھی شادی کے لیے بات ہوتی تو لڑکی والے جنم پتری کی مانگ کرتے جنم پتری کا ملان کرانے اور نہ ملنے کے قارن کئی رشتے واپس لوٹ جاتے کئی کہتے کہ لڑکا مانگلک ہے سن دو ہزار نو میں گراؤنڈ نمبر آٹھ میں پرچارک پرشیشن کیمپ لگا تو وہاں میٹنگ میں داسی شامل تھے سنتوں کے وچن سن کر داسی کو سنتوشتی ہوئے پھر بھی سنسار تو ڈاونڈول کرتا ہی ہے داسی من ہی من اس نیرنکار سے باتیں کرنے لگے اور اچانک ہی سکوٹی اٹھائی اور سنت نیرنکاری کا لونی دلی کی اور چلی گئی پورے راستے سیمرن کرتی رہی سنگت کا کچھ سامان بھی لینا تھا مہا پرشو نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر انتجار کرو سامان جیسے آئے گا آپ کو مل جائے گا دو پہر کے ڈیڑھ بجے تھے داسی گیٹ کے باہر بیٹھ گئی من ہی من سوچتی رہی اور ستگر بابا جی کی کوٹھی کو نیہارتی رہی تب ہی مہا پرشو کے دورہ پتہ لگا کہ پوچھے ماتا سویندر ہر دیوچی مہاراج کے چرنوں میں نمشکار ہو رہی ہے داسی بھی لہن میں کھڑی ہو گئی اور من ہی من سوچتی رہی کہ داسی آج پوچھے ماتا جی سے اپنے من کی بات کر کے اپنے من کو ہلکا کرے گی جیسے ہی داسی پوچھے ماتا جی کے چرنوں کے سمی پہنچی ویسے ہی پوچھے ماتا جی کے موقع سے نکلا سچا پادشاہ سب کچھ ٹھیک کرے گا اور ایک برفی کا ٹکڑا داسی کے ہاتھ میں دے دیا اس کے بعد تو پوچھے ماتا جی کے احشیرواد سے سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا اور سارے بھرم بھلے کے پوچھے ماتا جی نے دور کر دیے اسی لڑکی سے شادی ہو گئی جس کے لیے لوگوں نے منہ کر دیا تھا بیٹے کی شادی میں ساسنگت نے فول برسا کر بہت احشیرواد دیے پوچھے ماتا جی نے بھی احشیرواد دیے وہ آج بھی پرپولت ہو رہے ہیں آج داسی کا ایک پوتا بھی ہے داسی کو ڈامٹ اول ہونے سے ستکر ماتا سویندر ہردیو جی مہاراج نے ہی بچایا ہے آج پورا پریوار ستکر ماتا سوڑکشا جی مہاراج کے چرنوں سے جڑا ہے داسی یہی ارداز کرتی ہے کہ پریوار سہیت انتیم سوانسوں تک سبھی سچائی سے جڑے رہیں اور بھگتی کے راستے میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں سمپون افتار بانی شبد نمبر دو سو چوبیس میں شہنشہ بابا افتار سنگھ جی مہاراج ہمیں شبد دوارا سمجھا رہے ہیں مایا جال میں فسکے بندہ پل پل ہو حیران فیرے ویر ویرود و نفرت نندہ اس میں جگل تھان فیرے جھوٹے دنیا جھوٹے مایا جھوٹا یہ جگ سارا ہے ساد جنوں کے چلنوں دھوارا اس سے پار اتارا ہے ستگر بڑا سہارا لوگوں بندے کا رکھ والا ہے کہے افتار وہی نہ روچہ جو گرو کا مت والا ہے کتنا سندر ہمیں شہنشہ جی نے سمجھا دیا ہے کہ مایا کے جال میں فسکے بندہ پل پل حیران ہو رہا ہے اور ویر ویرود نفرت نندہ میں یہ سنسار گھوم رہا ہے اسی میں پڑا ہوا ہے جھوٹی دنیا ہے جھوٹی مایا ہے یہ سنسار سارا چھوٹا ہے سنتوں ما پرشوں کے چرنوں کے دوارا ہی اس سے پار اتارا ہونے والا ہے ستگر سب کا رکشک ہے سب کا سہارا ہے ستگر بڑا سہارا لوگوں بندے کا رکھ والا ہے جو انسان ستگر کا پڑھلا پکڑ لیتا ہے ستگر کی شرن لے لیتا ہے ستگر اس کی ہر پل سرکشہ کرتا ہے ہر پل اس کا سہارا بنتا ہے کہے اوتار وہی نر اونچہ جو گروہ کا امت والا ہے شہنشہ باب اوتار سنگھ جی مہاراج اس شبت وارا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہی معنو سب سے اونچہ ہے جو گروہ کا امت والا ہے جو گروہ کے اکہیں انسار کرم کرتا ہے جو گروہ کی مستی میں مست رہتا ہے جو سنتوں ماہ پرشوں کے جرنوں سے جڑا رہتا ہے ان کی سیوہ کرتا ہے اور ستسنگ میں آتا ہے سیمرن کرتا ہے اس طرح ستگر اس کے سارے دوکھ کشٹوں کو دور کر دیتا ہے اترائیاں چڑھائیاں تو جیون میں آتی رہتی ہے لیکن جب ستگر نرنکار داتار کا سہارا ہوتا ہے تو وہ اترائیاں چڑھائیاں کب نکل جاتی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے یہ ستگر اتنی شکتی دیتا ہے اپنے گرسی کو اپنے بھگت کو سہنے کے کہ وہ ان اترائیوں چڑھائیوں سے پار ہو جاتا ہے مخت ہو جاتا ہے ستگر کے چرنوں میں یہی ارداس ہے تیرے چرنچ میری ارداس ستگر ماتا جی سپنے وجوی نہ ڈولے میرا وشواش ماتا جی یہ دنیا بڑی ڈولائے مان ہے یہ دنیا تو قدم قدم پر ڈولاتی رہتی ہے لیکن ہم نے کبھی بھی ڈولائے مان نہیں ہونا ہے ہم نے ستگر نرنکار داتار کے اوپر اپنا وشواش پوراں رکھنا ہے اٹوٹ وشواش رکھنا ہے اور یہی مانگ مانگنی ہے یہ سچے باشا ہم تو آپ جی کے بچے ہیں بھلے ہیں بورے ہیں کھوٹے ہیں گھرے ہیں جیسے بھی ہیں ستگر ماتا جی نرنکاری راجبیتہ جی ہم آپ جی کے بچے ہیں ہمیں اپنے چرنوں سے لگا کے رکھنا آپ نے جس طرح یہ نرنکار دکھا کر ہمارے جنم برن کے بندر کاٹے ہیں اسی طرح انتیم سواسوں تک ہمیں اپنے چرنوں سے چوڑ کے رکھنا تاکہ ہم اپنی منجل کو پرحپت کر سکیں ہم بیچ میں ہی سیوہ سیمرن سسنگ نہ چھوڑ دیں ہی داتار ہم پر اتنی بھیر کرنا اتنی کرپد رشتی بنا کے رکھنا ہمارے اوپر کوئی بھی ایسا کرم نہ ہو کہ ہم سیوہ سیمرن سسنگ سے دور ہو جائیں ہی سچے بادشاہ ہم آپ جی کے کہے انسار اچھے اچھے کرم وہی کرم کرتے جائیں جو آپ جی کو اچھے لگیں اور اس طرح ہم آپ جی کے اشیر وادوں کے پاتر بنے ستگرو نرنگکار داتار سچا پاشا سب کا سہائی ہے سب کے اوپر اپنی کرپد رشتی برسا رہا ہے برساتا رہے گا برساتا ہے ستگرو سارے سنسار کے لیے آیا ہے اور سبھی کو یہ آواج دے رہا ہے اور سبھی کو سمجھا رہا ہے کہ مایا کیا ہے اور برم کیا ہے ان دونوں کو الگ الگ کر کے دکھا رہا ہے جو برم کے ساتھ چوب جاتا ہے وہ برم گیانی بن جاتا ہے برم گیانی کا سگلہ کار برم گیانی آپ نرنگکار پھر وہ نرنگکار ہی برم گیانی بن جاتا ہے جب وہ اس نرنگکار کے ساتھ اکمک ہو جاتا ہے اس لیے داتار سچے پاشا سے ہم یہی مانگ مانگتے ہیں ہی میرے مالک دنیا بھی کاریا کرتے ہوئے اپنے گریست کے جمعواریوں کو نبھاتے ہوئے ہم یہ کام بھی کرتے چلے جائیں سیوہ سمران سسنگ بھالا آپ جی ہمیں ہر پن سبجھاتے ہیں کہ ہم نے مریادہ اور انشاشن میں رہ کر بھکتی کرنی ہے جب ہم سسنگ میں آئیں مریادہ اور انشاشن بھی بیٹھ کر بھکتی کریں یہی ہماری سیوہ بھی ہے اور سسنگ میں جب ہم آتے ہیں تو یہ سیوہ بھی ہو جاتی ہے اور سیمران بھی ہوتا ہے تینوں کام سسنگ بھی آنے سے ہوتے ہیں اس لیے ہم نے سسنگ کو پہل دینی ہے سسنگ میں آنے آنا ہے ہم نے کوئی ایسا نہیں سوچنا کیا بارش ہے سرتی ہے گرمی ہے برسات نہیں ہم نے ست گروہ سے اشیر واد لینے ہیں جب ہم دوسرے دنیا بھی کام کرتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا اپنے جو بھی ہمارے پیجنس ہے جو جوب ہے جو بھی ہم کرتے ہیں اس کام کو بھی کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھی اپنی روح کو کھراک دینی ہے اپنی آتما کو کھراک دینی ہے اس سسنگ کے دوارا اس سسنگ سے جوڑنا ہے ست گروہ نیرم کارت آتار سچے باشا جس طرح ہم جوڑے ہیں اس طرح جوڑے رہے ہیں سارے سکھ دنیا دے پادو سالی چھولی وچ پھر بھی ملائی رکھنا سنتانجی ٹولی وچ کھالی بول میرے رہ جانے بولنا اینہ بولا ہوں تے آجائے جندگی نو تولنا جنے بھی سنت تیرے میری مالاتے من کے نے جدو اینہ نو تک دی ہاں عبادت ہو ہی جاندی ہے ام لا نال ہونگے نبیڑے جات تیری کسے پوچھنے نہیں بولا دے نقشیاں تے ام لا دا رنگ بھار دے جیون گجارہ تیرے سنتان تو ڈر تے ڈر دے سار سنگر جی پریم سے کہنا دھان نرنکار جی